اسلام علیکم مادی کیوزین یوٹیوب چینل میں میں آپ کو کشان دیت کہتی ہوں اوزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ آلہ ہی وآلہ ہی وآلہ صلی اللہ آج مادی کیوزین میں میں کوئی سلطیوں کی سوگار یعنی کشمیری چاہے پنک چاہے سبر چاہے اس کو جو بھی آپ نام دینے وہ بنانا بتاؤں گی اس کے لئے ہم نے فریش گرین پتے لینے ہیں یہ دیکھیں یہ فریش ہم نے لینے ہیں گھر میں پڑے ہوئے نہیں لینے اس کے ساتھ میں نے تکیب الحاف کی سمون نمک لیا دو تین بادیان کے پھول لی ہیں یہ ڈالچین ہی لی ہے اور یہ میں نے گرین سبز لاچیاں لی ہیں اب ان سب کو میں نے تقریباً یہ ایک لیٹر سے کوئی زیادہ پانی لیا اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ ہی رحمانی رہ اب اس کو میں نے تقریباً پہلے سے ایک بائل آجائے تھنڈے پانی میں اس کے بعد میں اس کی آگ کو متم کر دوں گی اور اس کو اوپر میں کیاب لگا دوں وہی تقریباً آدھا گھنڈہ تک یہ پکے گی جب اس کا آدھا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس میں میں نے تھنڈا پانی ڈالنا ہے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پھینٹنے انشاءاللہ تعالیٰ اتنے ہی مارے پروسیس پروسیس سے ہمارا کلر جو ہے نا وہ نکل آئے گا اس کے بعد یہ کیسے تیار ہوتی ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ جب کلر یہ ہمارا بن جائے گا میں آپ سے پھین ملتی ہوں انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک انٹا یہ پکا ہے پانی تقریب بناتا ہو جگا ہے اس ٹیٹ پیس میں میں تھنڈا پانی مدھتھنڈے پانی سمراہ تھا ٹیپ وٹر ہوتا ہے پیچکہ نہیں اس میں میں دو تین گلاس اس میں اور ڈالوں گی اور دو گلاس میں اس میں پانی کے ڈال دیں اور اس کی ابھی مزید میں سے پکاؤں گی اور اس کے بعد میں سے پھینٹوں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارا بہت شانداز کلر نکلا ہے گا پھر یہ کیسے بنتی ہے میں آپ کو باتی چیزیں بعد میں پتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام طریقہ عثمال کے پھل پھل گئے جس نے ہمیں پیدا کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا رنگ بہت اچھی طرح سے نکلا ہے جب یہ نکل آتا ہے تو یہ جاگ ہو تینوں پنگ کلر ہی ہو جاتی ہیں اور یہ ہلکا ہلکا اس کا شیئر یوں کر کے آنے لگ جاتا ہے یہ کلر آپ چیک کر دیتے ہیں میں نے اس سے ایک لٹر پانی میں دو ٹیبل سوال پتی دالی تھی آدھا پانی کچھک ہو گیا اس کے بعد میں اس میں چھنڈا پانی دالا اس کے بعد دوبارہ میں نے اس کو پھینٹا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو پھینٹا تھا اس میں کلر بڑا اچھا آجاتا ہے اب ماشاءاللہ اس میں کلر کمپلیٹ آجاتا ہے میں آپ کو ٹیپ بنا دوں جب بھی آپ پتی لیں دوسرے سے سٹیل کے برطن میں آپ نے بنانا ہے پیسنا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہاں جو پیکٹ ملک آتا ہے وہ اب لیں یا پھر اگر آپ فریش ملک لے رہی ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لئے اس کو ہلکی آنچ میں رکھ چھوڑنا ہے کیونکہ جتنا اچھا دودھ ہوگا اتنا ہی ہمارا اچھا تیار ہوگا یہ نہیں ہم کہہ سکتے یہ دس مٹ میں تیار ہوگا یہ دس مٹ میں تیار ہوتا ہے جب آپ اس کا کلر بنا کے رکھ لیں اور اس کو آپ ہوتا میں ڈال کے فریش میں رکھ لیں اور جب آپ کو زور تو فریش میں نکالا دودھ گرم کیا ڈال گیا پھر دس مٹیں ایک ایڈا میں نے اسے پہلے پکایا ہے اس کے بعد 15 میں میں نے مزید اسے ٹائم دیا پانی کے بعد اسے بھی رہن جائے تو اب میرا دودھ میں گرم ہو جکے اب میں ایکسٹینل ایک ہے تو اس میں یہ میں ڈالوں گی میں آپ کو دیکھتی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو کلر پسند ہو اس کے مطابق یہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلر لائتا ہے میں اس میں تھوڑا سا اور اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ میں نے پیکٹ ملک لیا دیکھیں کس کدر خوبصورت کلر آیا تو یہ میرا بائی محمد وحید اس کی فرمائش تھی میں نے اس کی فرمائش پر بنایا تو میں اسے انوائٹ کروں گی آئے اور آکے پی لیں اب میں آپ کو اس کی اور تیپو دابو ایک ایک تو آپ نے سٹیل کی جو ہوتی ہے دیکھتے اس میں بنانا ہے دوسرا بزار کا آپ نے ملک لینا ہے یا پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر اگر کا ملک لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑی دیر پکائیں آدھا کھنٹا پہلے کم سے کم اور یہاں پھر اس میں تھوڑا سا کوٹر کوئی اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ایدھر یہ آپ نے ہمیشہ اس کو بس کر کے نہیں دینا آپ نے یہ شگر ہے یہ نمک ہے اور یہ میں نے پسٹا اور بادام لیے ہیں اب میں کیا کروں گی آپ کیا پینا چاہتی ہیں میں جو ہونا میں نمک پسند کرتی ہوں بسم اللہ رحماند یہ میں آپ کو ڈشورٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین کس قدر پیارا کلر آئے ماشاءاللہ سے واللہ خیر و رازی کی ماشاءاللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین رسک دینے والا ہے وہ یہ جو سردی آتی ہیں سردیوں کی خاص حگات ہے جو لوگ چاہے ویسے نہیں پیتے ہیں وہ گرین ٹی سردیوں میں لازمی پی لیتے ہیں تو آپ اسے بنائیں خود بنائیں اپنے مہمانوں کو بھی لائیں تو اب میں نے اور کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے لیا ہے پستا اور بادام اچھی طرح سے میں نے اسے گرینڈ کر لیا پہلے میں ڈرائے روز کیا ہے پھر میں نے گرینڈ کیا اب حسبے پسند میں ایک سپون اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں اس سے اس میں ٹیسٹ بہت زبردست آ رہا اور بڑی مشبوع اس میں آگے ہی آ رہی ہے اس میں کیونکہ لچی ہے باتیں خیرت آئی ہے بڑی اتین شبوع آ رہی ہے اب اس کے سام آپ کی مرضی ہے آپ اس میں نمک ڈالیں چینی ڈالیں جیسے آپ کو پسندیں جیسے مجھے چھٹکی نمک پسندہ میں اس میں نمک اٹ کر کے پھلوں گی اب اس کے ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ نے یہ کرنے آپ نے پستے جو ہے نا ان کو آپ نے تکال دینا اور ان کو آپ نے گانش کے طور پر اس کے اوپر ڈال دینا اس سے بھی یہ بڑی اچھین میں آ جاتی ہے آخر میں آپ نے اس کے اوپر یوں ڈال دیں کیونکہ پستے سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ صحیح رہتے ہیں ادروائے بادام تھوڑے سکتے ہوتے ہیں تو وہ اتنے نہیں اچھے رہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے آپ بنائیے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت مزا آئے گا اور یہ بہت لزیز بنتی ہے مادی کزین کی طرح سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں چائے کے مزے لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں انشاءاللہ تعالی ایند اچھی اچھی ویڈیو کو لیں پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ